آج کے موجودہ گرمہ گرمی میں تمام سیاسی جماعتیں تاریخ کو بھلا رہی ہیں اور ایک منصوبہ بن تاریخے سے تاریخ کو مس کر کے پیش کر رہے ہیں سچا یہ ہے کہ پانسو سال تک مسلمان وہاں پر اس مسجد میں نمازیں ادا کی اور جب جی بی پند وزیر اعلیٰ یا مکہ منتری تھے اس زمانے میں رات کے اندھیرے میں وہاں پر مورتیاں رکھی گئی تو خانون یہ کہتا ہے ون فورٹی فائی سی آر پی سی کہ اگر میں کسی کے گھر میں خفضہ کر لیا تو آپ اس کو بند کر کے نکال دیتے وہ نہیں کیا جی بی پند نے پھر وہاں ایک ایک زمانے میں ایک بسٹرک مجسٹرڈ ہو جاتے ہیں ان کا نام تھا نائر نائر صاحب نے مسجد کو بند کر دیا مسلمانوں کو آنے سے روک دیا اور پھر وہی نائر صاحب نائنٹین ففٹیز میں جن سنگ کے ایم پی بنے لوگ سباں میں پھر یہ سلسلہ چلتا گیا مسلمان تو محروم ہو گئے عبادت سے نائنٹین ایٹی سکس میں اس زمانے میں بغیر مسلمانوں کو سنے ایک چھبیس پیچ کا آرڈر کوٹ نے دے دیا اس زمانے میں کمپیٹر نہیں تھا پانچ چھ منٹ کی سنوائی میں چھبیس پیچ کا آرڈر دے دیئے تو یہاں نے پہلے سے ٹائم شود آرڈر تھا اور جج صاحب اپنی کتاب میں لکھ رہے کہ میں یہ فیصلہ اس لیے دیا کیونکہ میرے کو اوپر سے اشارہ ہوا اور اشارہ کیا ہوا جج صاحب اپنی کتاب میں لکھ رہے کہ میرے گھر کی دیوار پر اور کوٹ کی دیوار پر میں نے دو دن تاکہ کالے بندر کو بیٹھتے ہوئے دیکھا تو بھوٹا سنگھ ماشیلی نیاز کر دیے پھر چھے ڈیسمبر کو جو ڈیمولیشن ہوا اس میں بی جے پی کے پورے لیڈر سنگ پریوار کے پورے لیڈر سپریم کوٹ کو جا کر یہ وعدہ کیے کہ ہم بابری مسجد کو ہاتھ نہیں لگائیں گے وہ ڈیمولیشن ہو گیا اب تک سپریم کوٹ وہ کنٹیم پیٹیشن ہیر نہیں کیا پھر سپریم کوٹ میں ٹائٹل سوٹ کا ججمنٹ آیا اور ٹائٹل سوٹ کے ججمنٹ میں سپریم کوٹ نے کہا کہ فید کی بنیاد پر ہم وہاں پر مندر کے جو ڈیمانڈ کر ان کو دیں گے تو مسلمانوں کا جھگڑا جو یہ تھا یہ ٹائٹل کا جھگڑا تھا ہم وہاں نہیں کہے تھے کہ ہمارے کوئی آنے تو پانچے کروا دے دو پانچے کر کے لیے نہیں کہے تھے ہم تو یہ فید کی بنیاد پر جو فیصلہ آیا تو میں نے اس وقت بھی کہا آج بھی کہہ رہا ہوں کہ وہ ججمنٹ کے بعد ہی بی جے پی اور سنگ پریوار کے ہنسلے بہت بلند ہو گئے اور میں نے جس خچے کا اظہار کیا تھا وہ بدبختی سے صد ثابت ہو رہا ہے آج آپ دیکھ رہے کہ کئی پرانے ایشوز کھل رہے ہیں جیسا کہ سننیے سپریم کورٹ کا ایک سابقہ ریٹائر چیف جسٹس انگریزی میں کہا تھا کہ سپریم کورٹ is supreme but not infalible تو آج ہم وہی دیکھ رہے ہیں اور افسوس یہ ہے کہ کوئی چھے ڈیسمبر کی بات نہیں کرتا کوئی جی بی پند کی بات نہیں کرتا کوئی ڈیسس کی بات نہیں کرتا اور جب آپ ان تمام سیاسی جماعتوں سے پوچھیں گے کیوں نہیں بات کرتے ہیں تو بلتے ہیں ارے بھل جاؤنا بھئی تم لوگ میں ان لوگوں سے پوچھ رہا ہوں تمہاری بات کی موت کو بھول سکتے گا تم تم تمہاری ماں کی موت کو بھول سکتے گا آپ ایک سسٹیمیٹک طریقے سے اس مسجد کو چھین لیے اور کئی ایشوس پیدا ہو گئے اب ایک سٹنگ چیف فنسٹر مہاراشتہ کا بول رہا ہے کہ حاجی ملنگ درگا کم میں تبدیل کر دوں گا سنیری مسجد دلی کا کیا خصہ ہے بتائی آپ تو یہ سب چیزیں اوپر سے موڈی یہ چاہتے ہیں کہ اس سے مجورٹی کمیونیٹی کا کانسولیٹ ہو جائے ان کے لیے اور دوسرا ان کا مقصد ہی ہے کہ بھارت کے مسلمانوں کو ان کی حیثیت اور ان کا مقام دکھانا وہ تو بی جے پی تائے کر چکے ہیں کہ مارجنلائز کرنا پولٹک سے مسلمان کو مارجنلائز کر چکے ہیں اوپر سے جو دوسرے پارٹیز ہیں جو اپنے آپ کو سیکویلر بولتے ہیں انہوں یہ بول رہے ہیں کہ ہم ہر ٹیوزڈے کو سورج کن پارٹ اور ہنمان چلیسا گورنمنٹ سکول میں پڑھائیں گے کیوں پڑھائیں گے گورنمنٹ سکول تو گورنمنٹ کا ہے گورنمنٹ میں پڑھنے ہالے بچے ہر مذہب کے ماننے والے تو کوئی مانتا بھی نہیں خدا کو پھر یہ سب جو چیزیں ہو رہی ہیں یہ کیا ہو رہا ہے اس سے یہ کوئی سوفٹ ہندو توا نہیں ہے یہ ایکچول ہندو توا ہے اور پھر آج آپ دیکھ رہے کہ سنٹرل گورنمنٹ یہ بول دیئے کہ بائیس تاریوں کو آدھرین کی شٹی دے رہے پھر کیوں بی جے پی رول سٹیٹس ملادن نبی کے شٹی ختم کیے ایک دستوری عہدے پر ایک شخص فائز ہے انہوں فرائیڈے کے دن لنچ بریک کم کر دیئے آج انسی الٹی بول رہا ہے کہ بائیس تاری کے دن آدھرین کی شٹی دے رہے تو یہ کیا ہو رہا ہے یہ آپ اس ملک کا کوئی مذہب نہیں ہے یہ ملک کا کوئی مذہب نہیں ہے یہ ملک ہر مذہب کو مانتا نہیں خدا کو مانتا آپ یہ بی جے پی کیا کر رہے ہیں پھر آج صاحب کہیں نہ کہیں ایسا لگتا ہے کہ یہ اپنی سرکار ہوتے ہوئے یہ منمرضی کر رہے ہیں ایک خانون میں ایسا کوئی اختیارات ہے کہ پرگرام منیسٹر اس طرح سے اپنی منمرضی کر سکتا ہے یہ خانون کو تبدیل کر سکتا ہے نہیں اب چل رہی ہے نا اب چل رہی ہے نہیں ایسپردی لاو کیا ہم بات کریں دیکھیں سچا یہ ہے کہ جب پارلیمنٹ کا اختتہ ہوا تھا تو پرائیم منیسٹر کو نہیں کرنا چاہیا تھا سپیکر کو کرنا چاہیا تھا کیونکہ سپیکر کا سٹوڈین ہوتا ہے مگر پرائیم منیسٹر ایسا ہے نا ہر چیز میں وہی دیکھنا چاہتے پھر اناغریشن بھی انہوں ہی کر لیے سپیکر صاحب نہیں تھے اب یہ بھی وہی کرنے والے ہیں تو ہر چیز ایسا ہو رہا ہے کہ ایک dominant executive کی وجہ سے ہمارے آئین میں جو theory of separation of powers ہے وہ کمزور پڑ رہی ہے ایک بریورز کا law recently ہمیشہ نے اس طرح سے لاغو کیا تھا ایک بریور نے آپ سے گفتگو بھی کی تھی on call تو آپ نے بتایا تھا کہ آپ نے آواز اٹھائی تو یہ چیزیں جب آواز اٹھتے ہیں تو یہ ایک مثال تک کیوں نہیں پہنچتے ہیں ایسا ہے نا آپ تو آواز اٹھانے والے بھی نہیں رہ گئے تو چلیہ کم سے کم آواز توٹ رہی ہے تنقید تو ہو رہی ہے اور وہ جو خانون پاس کیا گیا تھا فوجداری کے تین میں خانون بنائے گئے اس میں جو accident میں جو لوگ کی موت ہو جاتی ان کو جرمانہ اور سزا بڑھا دینا مہینے پارلیمنٹ میں کہا تھا کہ یہ criminal jurisprudence کے خلاف آئی ہے مگر انہوں نے کر دیا بلکہ وہ پورے خانون کا اتنا غلط استعمال ہوگا آپ دیکھنا مسلمان دلیتوں پر کہ ہر ایک پر اس خانون کو استعمال کر کے ان کے سیویل لیبرٹیز کو بلکہ میں نے پارلیمنٹ میں کہا تھا کہ اگر آج مہاتمہ گاندی اور بھگت سنگھ زندہ ہوتے اس خانون کو دیکھ کے بولتے ہیں رول اٹیکٹ ہے دیش میں آپ کو لگتا ہے اور بھی مسجد ہیں ٹارکڑ یہ آپ کیا دیکھ رہے پر یہ کاشی مطورات سنیری مسجد ٹیلے والی مسجد یہ ٹائٹل سوٹ کے ججمنٹ آنے کے بعد ان تمام کے ہنسلے بڑھ گئے ہم فیت کی بنیاد پر ہم یہ سوال اٹھا سکتے ہیں اب دیکھیں گے ٹائم ہے نا بھی ٹائم کے بعد کچھ دنوں میں ایمپی ایلیکشن ہے ایاری گلوبرگا کرنا تک نہیں ابھی تو اسپطال کے افتضاء کرنے کے لیے میں آیا ہوں تو اچھا ہے یہاں پہ جتے بیمار لوگ آیاں ان کا علاج ہوں گا اب سیاسی جو علاج کرنا ہے وہ بہت وقت ہے جس کی تائید کر رہے تھے جیڈی آفات بیج اپی کے ساتھ وہ پانچ سا پرانی بات کر رہا ایسے اب ڈلی میں عام آدمی پارٹی کیا کر رہے شفصینہ کے بارے میں کچھ سوال نہیں کرتے آپ لوگ آپ لوگوں دیکھئے سیکولر ضرور رہی آپ لوگ مگر ایک آنکو بننے کرنا دونوں آنکھ سے دیکھنا اب شفصینہ کیا ہے ادب تھاکرے کو سی ایم بنانے میں میرا اور ناصر استاد کا تو ہاتھ نہیں ہے نہ علتاب بھائی کا ہے وہی ادب تھاکرے اسمبلی میں کھڑے ہو کے بولے کہ ہماری پارٹی نے بابری مجید کو تھوڑا سب بیٹھے ہوئے ہیں کیونکہ منتری کا پوسٹ مل گیا ان کو آج بھی انہوں بول رہے وہ بات کو ہم تھوڑے بول کے پر اتنے بہادر نہیں ہیں لوگ بزدل ہیں لوگ جب یہ بول رہے ہیں تو ان کو جب کرمنل کیس چل رہا تھا جا کے بولنا تھا کوٹ کے سامنے ہم ٹھوڑے ہم خوبول کرتے ہیں جرم کو یہ کہیں نہ کہ ان کی آواز بڑھاتے ہیں نا آواز کو دبا دیتے ہیں اگر کوئی آواز چل رہا ہے اور میجک شو میں نہ نوکری مل رہی نہ مہنگے کم ہو رہی نہ چین ہماری زمین چھوڑ کے جا رہا میجک شو میں میجیشن کیا کر رہے وہ ایسا ٹوپی میں سے خرگوش نکال رہے ہیں خرگوش میں سے ایک پھول نکال رہے ہیں پھول میں سے ایک پھول جڑی نکال رہے ہیں پبلک اسی میں کچھ ہے تو ایک نیک دنگ میں میجک شو ختم ہوتا اسکول میں میجک شو دیکھیں نا آپ لوگ میجک شو ختم ہوتا اس کے بعد کیا ہوتا سب جنہیں کلاس ہوں چلی آتے ابھی میجک شو چل رہا ایسا صاحب چلتے تھے میع بھائی کے لئے کچھ مسیج اپنے میع بھائیوں کے لئے نہیں نہیں آپ لوگ مسجدوں کو آباد رکھئے کیونکہ قرآن میں اللہ مسلمانوں سے کہہ رہا ہے کہ جو لوگ اللہ آخرت پر ایمان رکھتے وہ مسجدوں کو آباد رکھیں اور کسی سے نہیں ڈرنا مسجد کو آباد رکھئے آپ کا بہت سب بڑا کام ہو جائیں گے انشاءاللہ